موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں لائیب آواز ہمارا خاص کاریکرم کام کی بات کامران کے ساتھ میں ہوں کامران ریزوی جس طرح ٹیکنالوجی آج کے زمانے میں بہت آگے بڑھ لئی ہے ٹیکنالوجی کا یوز اتنا سارا ہو رہا ہے کہ لوگ قدم قدم پر ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں اسی طرح کریمینل اور کرائم کرنے والے لوگ سائبر کرائم جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹیکنالوجی ایک آسانی کا طریقہ بن چکی ہے ان کے کرائم کرنے کے لیے یہ ایک بہت آسان راستہ بن چکی ہے ایسے ہی کئی فراڈ اور کئی الگ الگ طریقے سے لوگوں کے ایک آنٹ کرنے کی خبریں اکثر آتی رہتی ہیں اسی طرح کی دو باتیں جو ہم آپ کو اویر کرنے کے لیے بتا رہے ہیں جس میں پہلی چیز ہے آپ کی فیس بوک آئی ڈی سے ریلیٹڈ پہلے امریکہ کے اندر یہ چیز ہوئی تھی کئی لوگوں کے ساتھ ہوئی مگر آپ اس کے قصے ہندوستان کے اندر ہمارے بھارت دیش کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں فیس بوک پر آپ کو کسی جاننے والے کے نام سے میسیج آئے گا آپ کے فیس بوک میسینجر پر وہاں آپ اس میسیج کو دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا look who is die اب سیدھی سی بات ہے جب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کسی کی موت کی خبر لکھی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس میسیج کو سیریس لی لیں گے آپ اس میسیج کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے نیچے اس پہ دی گئی ہوگی ایک لنک جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کچھ اسی طرح کا میسیج فیس بوک پر آپ کو ملے گا فیس بوک پر آپ یہی سمجھیں گے کہ کوئی پوشٹ کی لنک ہوگی یا کہیں کسی کی لنک ہوگی جو ہمیں ہمارا جاننے والا بھیج رہا ہے اور وہ ہمارے ہی کسی جاننے والے کی موت کی خبر ہمیں دکھا رہا ہے آپ اس لنک پہ کلک کریں گے جب آپ لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ایک لاغن آئی ڈی پاسورٹ جو آپ کا فیس بوک کا ہے وہ ڈالنے کو کہے گا اب سترک انسان جانگار انسان جو اس بات کو سمجھتا ہے وہ تو لاغن نہیں کرے گا مگر جو فیس بوک یوزر نیا ہے یا جو اس بات کی سمجھ نہیں رکھتا ہے وہ اپنا فیس بوک آئی ڈی فوراں مہاں پر لاغن کرے گا ہیکر کے لیے اتنا انف ہے آپ کی آئی ڈی کو ہیک کرنے کے لیے آپ کی آئی ڈی ہیک ہو جائے گی آپ کے فون سے آپ کی فیس بوک آئی ڈی لاغن ہوگی اور ہیکر کے پاس لاغن ہو جائے گی اس کے بعد جتنی ڈیٹیل آپ نے فیس بوک اکاؤنٹ میں اپنی ایڈ کی ہیں جیسے کہ ای میل آئی ڈی آپ کا موبائل نمبر اور ساری ڈیٹیل کچھ لوگ اپنا پورا ایڈرس بھی فیس بوک پر اپنے جوب یا اپنے کام کے ریلیٹیڈ کی ڈیٹیل بھی فیس بوک پر ایڈ کرتے ہیں یہ کئی سارے لوگ اپنی اکاؤنٹ میں اپنی پروفائل میں ایڈ کرتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل ہیکر لے لے گا یہ ساری ڈیٹیل ہیکر آپ کی لے لے گا اس کے بعد وہ اس ڈیٹا کا کیا یوز کرتا ہے یہ تو ہیکر ہی جانتا ہے ہیکر کس طرح آپ کے ڈیٹا کا یوز کر سکتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں لگا پاتا ہے اس کے بعد جب کرائم ہو جاتا ہے تب پتہ جلتا ہے یہ تو تھا ایک پہلا پہلو جو میں نے آپ کو دکھایا جو فیس بوک کے ذریعے ہو رہا ہے مگر دوسرا پہلو جو خطرناک ہے جو آج کل کے نو جوانوں کے اوپر آزمیا جا رہا ہے وہ ہے واتس اپ کے ذریعے ہونے والا فراڈ اور خاص بات یہ ہے کہ یہی فراڈ میرے ساتھ ہو سکتا تھا اس کا خود وکٹم میں بن سکتا تھا یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہو جاتی ہیں اگر مجھے ان باتوں کا نالج نہ ہوتا چوبیس مئی کو مجھے ایک واتس اپ پر ویڈیو کال آیا واتس اپ پر ویڈیو کال جب آیا تو وہ میس ہو گیا تھا اور میں نے اپنے کام کچ کی وجہ سے اس کو زیادہ سیریوس لی نہیں لیا تھا کچھ ٹائم کے بعد میں نے اس ویڈیو کال کو جب میری اچانک سے میرا دھیان ویڈیو کال کی طرف اس آپشن کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نمبر سے ویڈیو کال آیا ہے میں نے اس ویڈیو کال کے نمبر پر واتس اپ پر ہی میسج کیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو سامنے جو بھی وقتی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ انجلی شرما نام ہے یہ بہت کامن نیم ہے اکثر آن لائن فراد میں اسی طرح کہ کچھ کامن نیم یوز کیے جاتے ہیں یہی کامن نیم سے اس نے نام بتایا مجھے پہلے لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی تعلقات میں ہو کوئی ہماری جان پہچان کا ویقتی ہوگا کوئی ہوں گی جو ہمیں جانتی ہوں گی میں نے ان سے میسج کر کے پوچھا کہ انجلی شرما کون ہے کیونکہ انجلی کامن نیم ہے کبھی کبھائی انسان کیسی سے مل لیتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی جان پہچان ہو سامنے والے کے پاس ہمارا کانٹیک ہو تو اس وجہ سے میں نے بھی یہ باتچیت کری باتچیت کرنے کے دوران کچھ باتچیت عجیب ہوئی لگی میں نے جب پوچھا کہ آپ نے ویڈیو کال کیوں کیا ہے تو سامنے والی ویقتی کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے میسج کیا تو میں نے ان کو بتائی کہ اس تاریخ کو آپ نے مجھے ویڈیو کال کیا تھا تو اچانک ہی اس ویقتی کا جو ریپلائے تھا وہ تھوڑا سا بدل گیا انہوں نے وہ جو آج کل ہم کپل سلوگ جو ہمارے ینگ جنریشن کے ورڈز یوز کرتے ہیں وہ ورڈ اس نے یوز کرنے شروع کیے جسے کہ جانوں جان اس طرح کے اس ورڈ کو لکھ کر انہوں نے مجھ سے کہا سامنے ویقتی نے کہ ویڈیو کال کریں چمبے کی بات تھی کہ ویڈیو کال کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں سامنے والے ویقتی جبکہ میں ان کو پہچان بھی نہیں پا رہا ہوں اور میری کوئی جان پہچان نہیں ہے مگر پھر بھی وہ اس طرح کے شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں جانوں جان جسے اب آج کل کی ینگ جنریشن اس چیز میں کافی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے ینگ جنریشن سمجھتی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچھا دوسری بڑی بات یہ تھی کہ جب اس سامنے والے ویقتی کا جب میں نے پروفائل دیکھا ویٹسیپ کے اندر تو اس پروفائل کے اندر ایک لڑکی کا فوٹو لگا ہوا تھا ان کے پروفائل پکچر پر تو صحیح سی بات ہے کوئی جوان لڑکا اگر اس چیز کو دے گا تو کہیں نہ کہیں وہ بہکتا ہے یہ پریشانی ہے کہ جوان بیقتی بہکتا ہے اور اس بہکاوے میں آ کر سامنے والے ویقتی کا وہ ویڈیو کال ریسیو کرتا ہے ان فراڈ کرنے والوں کے لیے آپ کا ویڈیو کال ریسیو کرنا اور کچھ ہی سیکنڈ تک آپ کا چہرہ ان کے ویڈیو کال پر آنا اتنا ان کے لیے کافی ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ کے چہرے کا استعمال کر کے اشلیل ویڈیو بناتے ہیں اور اس اشلیل ویڈیو کو وائرل کرنے کے دھمکی دے کر وہ آپ کو ڈراتے ہیں آپ کو دھمکاتے ہیں اور آپ کے پاس سے پیسے ایٹتے ہیں ایسے کیس فیس بک پر کئی لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں اور یہی چیز اب واتس اپ کے اوپر بھی ہو رہی ہے یہ میں آپ کو سکرین شوٹس دکھا رہا ہوں انہوں نے جب مجھے سامنے جو بھی ویڈیو تھا وہ لڑکی تھی یا لڑکا تھا مجھے نہیں پتا بٹ اس نے جو میسیج میں لکھا ہے ساف ساف یہ اشلیل بات جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں کر کے لوگ ایکسائٹ کرتے ہیں اپنے سامنے والے کو جب وہ ویڈیو کال ریسیو کرتا ہے تو اس کے سکرین کا ایمیج لے کر اس کو ایڈیٹنگ کے ذریعے کسی بھی اشلیل ویڈیو پر فٹ کر کے یا کسی بھی نیوڈ پکچر پر فٹ کر کے وہ آپ کو ہی بھیجے گا پھر کہے گا کہ اتنے روپے اس ایکاؤنٹ میں ڈال دے یا یہ کر یا وہ کر جو بھی کام اس کو کروانے ہیں وہ کام آپ سے کروائے گا آپ کے ویڈیو یا فوٹو کو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر یہ بہت ضروری بات ہے ہمیں اس چیز کو لے کر ستر کرنا چاہیے کوئی انجان بیقتی اس طرح ویڈیو کال کرنے کو کہے تو اس بات سے انکار کرنا چاہیے سامنے والے کو اور ہمیں اس طرح کہ کسی بھی چنگل میں نہیں پھسنا چاہیے جیسے چنگل میں لوگ پھسانے کی آج کل کوشش کر رہے ہیں آن لائن فروڈ اتنے ہونے لگے ہیں کہ اکثر لوگ بھولے بھالے لوگ جن کو نہیں پتا ہوتا ہے وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں فیلحال کے لیے ہم آپ کو آویر کرنے کے لیے یہ خاص پروگرام ہم نے آپ کے لیے بنایا تھا آپ دیکھ رہے ہیں لائیو آواز میں ہوں کامران دیزوی